بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دواج میں ہوں سامات اید ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں دھرم پورا کلال کے اوپر اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو سیسویشن ہے وہ قادر ادا کمتیر ہے اور اس سیسویشن کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان مطلب لیگ لون کو اپنے اچھے سردوں پر اتر آئی ہے اور یہاں پر ریپورٹ ہو رہی ہے ابھی میں ایل پی کے کیمپس کے اندر یہاں پر موجود تھا بلال شیخ صاحب والے علاقے میں اور اسی علاقے کے اندر جو ترتحال بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ یہاں پہ پہلے تو جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو پائر نکال دیا گیا ہے جو دفتر ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے تحریکی لبیک پاکستان کے اس کے علاوہ جو نورڈی کے لوگ ہیں وہ اسی حلقے کے مختی پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ چیکس ڈسٹیبوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو آپ اندازہ کر رہے ہیں کتنی شرمنات یہ بات ہے کہ لوگوں کو چیکس ڈسٹیبوٹ کیا جا رہے ہیں جس کے اندر دو ہزار سے لے کے سات ہزار تک اماؤل ترس کی جا رہی ہے اور لوگوں کا جا رہے ہیں کہ یہ چیک اپ لیں اور آپ جو ہے وہ ووٹ ہمیں ٹاسٹ کریں خوبا سے میں اوبرافت کر رہا ہوں یہاں پہ جو خاندی کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلال شیخ صاحب کا آفیس بھی بنی کر دیا گیا کیونکہ کانڈیڈیٹ ہے طریقے لبیگ پاکستان کے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ان کی پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو یہ کہہ کے نکال دیا گیا ہے کہ جناب آپ تو اس سلکے کے ہیں یہ نہیں جبکہ اضالت کی جانت سے یہ ہے کہ اگر تمام ایسورپیز تمام چیزیں پوری ہیں آتھارٹی لیٹر ہے سب کچھ موجود ہے تو کوئی بھی پولنگ ایجنٹ بن سکتا ہے وہ لوگ جن کی ذہرہ کے تربیت کی گئی سکھایا گیا بتایا گیا ان کو اس طرح سے باہر نکالنا یہ بدترین دھاندی کی ایک قسم ہے جو کی جاری ہے پاکستان مقصدی قوم کی جانت میں یہ اسی ہلکے کے اندر جو ہے وہ ایک جو لڑائی جھگڑے کے واقعات اور سر پھٹنے کے واقعات لوگوں کے وہ بھی سامنے آئے ہیں اسی معاملے کے اوپر کہ لوگوں کو چیکس ڈسٹریبوٹ کیا جارہے ہیں اور ووٹ دیے جارہے ہیں حوالے سے کہ ہم سمجھے تھے کہ شاید کوئی دھاندی کی حوالے سے ٹھیک ہو لیکن ابھی تک ایسے کچھ نظر نہیں آرہا ابھی اجازت دیجئے دوبارہ آتے ہیں آپ کو مزید اپنے ٹرپ دے کیا صورتحال ہے